موسیقی السلام علیکم دوستوں میں ہوں سید فرحان احمد زہدی بے شک کسی بھی ملک میں موجود تاریخی مقامات اس ملک میں سیاحتوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بھی بے تہاشا ایسے مقامات موجود ہیں جن کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پاکستان سے بلکہ بھار ملکوں سے بھی سیاحت کاروخ کرتے ہیں اسی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں پاکستان کے شہر کراچی میں موجود ایک تاریخی عمارت جس کا نام مہیٹا پیلس ہے اس کے اوپر بات کریں گے مہیٹا پیلس کراچی اس کی تعمیر راجستان کے مشہور کاروباری شخصیت شیورتن مہاٹا نے کروائی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر انہوں نے اس لیے کروائی کیونکہ ان کی بیگم بیمار تھی اور ان کے مولیج نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ ان کے علاج کے لیے سمندری ہواوں کی ضرورت ہے جس کے لیے انہوں نے کلفتن کے ساحل پہ اپنی ہی یہ حویلی تعمیر کروائی مہیٹا پیلس کی تعمیر کا آغاز 1927 میں ہوا اور 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو شیورتن مہاٹا اپنے آبائی گاؤن راجستان آپس چلے گئے پاکستان آزاد ہونے کے بعد یہ جگہ فارن افریس کا دفتر بن گئی اور کچھ وقت بعد جب فارن افریس کا دفتر اسلام آباد منتقل ہو گیا تو یہ جگہ فاطمہ علی جناہ کو بطول رہائش دے دی گئی 1967 میں جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اس جگہ پہ ان کی بہن شیری جناہ نے اپنی دھائش اکتیار کر لی 1980 میں ان کے انتقال کے بعد یہ جگہ کافی عرصہ خالی پڑی رہی 1995 میں حکومت سندھ نے غفاغی حکومت کو خط لکھا کہ مہیٹا پیلس سندھ حکومت کی تحویل میں دے دیا جائے جس کے بعد اس وقت کی پرائم منسٹر محترمہ بن عزیر پھٹو نے اس کی منظوری دی اور سندھ گورنمنٹ نے 61 لاکھ روپے کی امانٹ ادا کر کے سندھ گورنمنٹ کے تحویل میں اس کو لے لیا اور ایک ازاد بورڈ آف ٹرسٹک قائم کیا جو اس کے معاملات دیکھتا ہے 1995 سے لے کر 1999 تک اس کے تمام تدین اورائش کے معاملات ہوتے رہے 1999 میں مہیٹا پیلس پھول دیا گیا 1999 سے لے کر اب تک اس کے اندر مختلف ثقافتی ایگزیبیشنز کا انقاد ہوتا رہا ہے اور یہ جگہ مختلف موالک سے آنے والے سیاہوں کے لیے ایک دلچسپ تفریقہ بھی ہے اس جگہ پہ نہ اس کے بہرونے ملک بلکہ اندرونے ملک سے بھی اور خاص طور پہ کراچی کے لوگ بھی جا کے محضوظ ہونا پسند کرتے ہیں آج سے تقریباً سو سال پہلے کی یہ تعمیر اپنے اندر بہت سے راز اور جذبات سمیٹے ہوئے ہیں اس جگہ پہ صحیحتوں کے ساتھ کراچی کے بیشتر تعلیم دارے بھی اس کا رخ کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ میکسنم شیئر بھی کیجئے گا